بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دوست نے سوال کیا کہ کمر زیدہ نور کمر ناکسا نور اور شرف کمر یہ کیا ہوتا ہے تو بیارے دوستو کمر زیدہ نور چاند کے جو پہلے پندرہ دن ہوتے ہیں اس کو کمر زیدہ نور کہتے ہیں اور اس کو روج ماہ بھی کہتے ہیں یعنی کوئی سی عمل کے ساتھ لکھا ہو کہ یہ عمل روج ماہ میں کریں تو وہ عمل چاند کے پہلے پندرہ دنوں میں کرنا ہوتا ہے جب چاند نہیں رہتے ہوتی ہیں تو کمر ناکسہ نور کیا ہوتا ہے چاند کے جو پچھلے یعنی آخری لاسٹ والے پندرہ دن ہوتے ہیں ان کو کمر زیادہ نور کہا جاتا ہے اس کو کمر زوال ماہ بھی کہتے ہیں کمر شرف ماہو کمر جب بری سور میں جاتا ہے تو اس کو شرف حاصل ہوتا ہے ہر مہینے میں کمر کو شرف لگتا ہے تو اس میں بھی جو عملیات کیے جاتے ہیں تو اس کو کمر شرف کہتے ہیں یعنی شرف کمر کہتے ہیں اگر کسی عمل کے ساتھ لکھاؤ کہ کمر پھلاں برج میں ہو تو یہ عمل کریں تو یہ ساری چیتیں دیکھنے کے لیے آپ امامی کا جنتری کو ڈاؤنلوڈ کر لیں نہیں تو خرید کے رکھ لیں اتنی مہنگی نہیں ہے وہاں پر تقویم میں آپ جائیں گے تو یہ ساری چیتیں لکھی ہوں گی کہ چاند کس برج میں ہے برج اقرب میں ہے کمر چاند کو کہتے ہیں تو زیادہ نور کی بھی آپ کو سمجھا گئی ناکسہ نور کی بھی سمجھا گئی پہلے پندرہ دن جو ہیں وہ روجما اور آخری پندرہ دن جو ہے زوالما تو اس طریقے سے آپ جنتری میں اس کو دیکھ سکتے ہیں دوسرے ستاروں کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ستارہ کس برج میں ہے امام کے جنتری سے مدد لے سکتے ہیں اور جس طریقے سے وہ عمل کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے عمل کرنا ہے اس کے مطابق پھر آپ اپنا عمل کر سکتے ہیں اللہ نکیخبان